علی آپ میرے بسطر پہ پہنگے آپ میرے بسطر پہ سو جائے میری جان کو خطرہ میں جا رہا ہوں آپ میرے بسطر پہ سو جائے تو سارے شیعہ سنی مورخی نے بس ایک جنر لکھا کہ جنابِ عمیر المؤمنین علی نے بجارے میں کہا یا رسول اللہ کہ آپ میرے آپ کے بسطر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی اب سمجھ میں رسول خدا نے کسی اور سے کیوں نے کہا کہ میرے بسطر پہ سو جاؤ میری جان تو خطرہ میرے بسطر پہ سو جاؤ پیمبر جانتے کیسے سلا کے جاؤں گا نیندھی نہیں آئے گی جان تو خطرہ ہے اب جناب احمیل میں یہ نہیں کہا میرا کیا بنے گا یا رسول اللہ یہ نہیں کہا میرا کیا بنے گا پس ایک سوال کیا سب شیعہ سننے علماء نے یہی لکھا یا رسول اللہ میرے آپ کے بسطر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی کہا یا علی میری جان بچ جائے گی تو علماء اہلِ سنت و شیعہ سب کہتے ہیں تاریخِ اسلام میں پہلا سجدہ شکر شبِ حجرت بیتِ رسالت میں علی ابن بی کالیب بجھا لاؤں فوراں سجدہ میں گلے گا پرور دکھا لاؤں تیرا شکر ہے تو نے مجھے اسرائیت بنایا میں تیرے رسول کی جان بجھا رہا میرے پسینے کیتاب نے کیفیت دیکھ لی رہو دے اہزان اگرامی میں پورا شک مچھ رہا ہوں لگی پی 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 پورا خون جی کو دھوما تھی خدمت میں اور میں تعلیم پشک رہا ہوں اگر کوئی کو دہی رہے تو آج مجھے در گزر دے انشاءاللہ ایک رات اگر آرام ملی ہے تو انشاءاللہ میری حافظ بہتر ہو جائے گی توجہ رہی تھی میرے ساتھ تو جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی مہمبر نے فرمایا ہاں یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیں گے تو میری جان بچ جائے گی جناب امیر سجدہ شکر بجال آتے ہیں اور فوراں جس طرح پہمبر اب آپ پورے بدن کو دھاپ کے سوتے تھے سر سے لے کے پاؤں تک بدن دھاپ کے سوتے تھے سارے کے سارے موردخی نے دکھا پہمبر پورا بدن دھاپ کے سوتے تھے کروٹ کبھی نہیں لیتے تھے بلکل سیدھے لیٹتے تھے پورا بدن دھاپ کے سر سے لے کے پاؤں تک کالے رنگ کی عبا لیتے تھے کالے رنگ کی عبا لیتے پورا بدن دھاپ لیتے اب نہ کہنا آشیو تم کالا لباس بہنتے ہو کالا لباس بیدت نہیں سنت ہے پہنچتے رہیں گے جانے گا تو پیمبر کا یہ لکھا کہ پورا بدن ڈھاپ کے سوتے تھے سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھاپ کے سوتے اور پھر بھی جب بھی کوئی گزردتا تو صرف دیکھ کے اشارہ کر کے کہہ دیتا تھا جب سب کے سب صحابہ موجود ہوتے تو سب دیکھ کے کہتے یہ رسول خدا سو رہا ہے میں نے اسے اشارہ کیا تھا سب دیکھ کے کہتے یہ رسول خدا سو رہا ہے کہا کیسے پتا کہ ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا نہیں پہنچا سکا ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا یہ ابا کالے رنگی اڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ابا سے نور نکل نکل کے بتاتا ہے کہ محمد سو رہے ہیں تو پیمبر کو ایک اور وجہ تھی کہ علیہی کو اپنے بسٹر پہ سو رہا تھا باقی سارے تاریخ تھے بس علیہی محمد کے نور کے دو حدیث ہے نا آپ کے ذہنوں میں میں اور علیہی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں تو پیمبر نے کہا یا علیہ آپ میرے بسٹر پہ سو جائیے بس میں ہی ہمیں ایک اشارہ کروں گا مجھے احجاز کو پیش کرنا پیمبر نے ایک مرتبہ اپنے گھر سے قدم باہر رکھا چالیس محافظ بیٹھے تھے اب وہ زفیان کے بھیجے ہوئے ہاتھوں میں لیجے ہم نے قدر کرنا رسول خدا کے قدر کے لئے آئے ہوئے تھے پیمبر نکلے اپنے گھر سے باہر اور سورہ یاسین کی آیات قنابت کر رہے تھے وَجَعَلَّا مِن بَيْنِهِمْ سَدَّن وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّن ہم نے ان کے سامنے بھی ایک پھل بنا دیا ان کی پس پہ بھی پھل بنا دیا ہے ہم نے ان کے سامنے بھی پھل بنا دیا ہے ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا انہوں نے کچھ نظر نہیں آتا پیمبر سے کہا بس یہ آیت پڑھیں خاک اڑھا دیجئے اور آپ گزر جائیں گے عزیزانے گرامی تمام کے تمام علماء کہتے ہیں جب بھی آپ کسی مشکل میں ہو اس آیت کی تداوت کیجئے قرآن زندہ موجزہ ہے اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی آج بھی کام آئے گی تو آیت نمبر نوہ سورہ یاسک کی قرآن کا زندہ موجزہ عزیزان گرامی پیمبر شبہ حدرت گزر گئے جناب امیر پیمبر کے بسٹر پہ سو رہا ہے واقعہ کو مکمل کر دو پیمبر ایک مرتبہ نکلے راستے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوا کہاں جناب امیر بسٹر کے سانت پہ سو رہا ہے اب اس زمانے سب سے کہتا ہے جیسے ہی صبح رات دھج جائے صبح نمبردار ہو سب ایک ایک نیزہ صرف و صرف محمد پہ وار کر دینا صرف ایک ایک نیزہ ایک مرتبہ ایک نے کہا سب آہستہ آہستہ اندر آ جاؤ سارے کے سارے رسول خدا کی گھر میں داخل ہوئے ایک مرتبہ ایک نے کہا میں چادر کیچوں سب کے سب نیزے مار دینا اگر کوئی سن رہا ہو کہ یہاں اتنے لوگ موجود ہیں بڑے پڑوں کو خطرے میں نیند نہیں آتی اور وہ علی جنہیں سونے کی عادت نہ ہو ہزار رکت کی عادت ہو ایک آدمی نے اعتراض پر لکھتا کہ مولا ایک ہزار رکت پڑھتے تھے کہا نیند نہیں آتی ہوگی وہ ہزار رکت پڑھتے تھے وہ اسے علی بڑا سر چڑھ کے بولتا اس نے کہا علی کو نیند نہیں آتی ہوگی اس کی ہزار ہزار رکت نماز پڑھتے تھے ہمارے والوں کو نیند آتی چیزی سوتے رہتے تھے تو مولا کو نیند نہیں آتی تھی علی نے شبہ ہجرہ سو کے بتایا نیند آتی تھی اور ایسی آتی تھی کہ کاتیوں کے سائے میں نیزوں کے سائے میں صرف علی سو سکتے تھے اور کوئی ہوتا تو میں سے ہی ہاتھ دے لو جانب تو نہیں گزر رہا کسی کو مجموعہ ہے میرے ساتھ سارے کے سارے افراد ہیں جانب امیر پوری رات سوتے رہے بڑے سکون سے سوتے رہے جیسے ہزار رکت کی عادت ہو وہ سب کی چیمی گوئیاں سن رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں لوگ ہاتھوں میں نیزیں ہیں ایک نے چادر کھیٹی کہا کہ نیزیں چلا دو جیسے نیزیں چلنے لگے ایک نے کہا رک جاؤ یہ محمد نہیں علی ہیں نہیں پہنچا سکا عزیزان بیرامی وہ دیکھنے والے شیعہ نہیں تھے رافضی نہیں تھے ابو سفیان کے بھیجے ہوئے تھے پوری رات دیکھتے رہے بار بار کہتے رہے ابھی محمد سو رہے ہیں ابھی محمد سو رہے ہیں بھئی انہیں انیس بیس کا فرق پتہ نہیں چلا یہ نہیں کہا اس کا نور زیادہ تھا اس کا نور کم ہے اس کا قد بڑا تھا اس کا چھوٹا ہے میں پورا خونے دیکھر دے رہا ہوں آپ کے خدمت میں وہ ابھی سفیان کے بھیجے میں پوری رات دیکھتے رہے اور کہتے رہے کہ محمد ابھی سو رہے ہیں اب جیسے ہی نیزے چلنے لگے یہ چادر کھچی تو ایک نے کہا رک جاؤ یہ محمد نہیں علی ہے ان میں سے ایک نے کہا یہ علی محمد کہا میں کہتا ہوں سوائے حیدر کرار کے کوئی اتنے اتمنان سے جواب نہیں دے سکتا ایک مرتبہ جنابی حمیر نے سر اٹھایا کچادر واپس کرو مولا نے حقے تھے پتہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں مولا نے حقے تھے نہ دلوار پاس ہے نہ نیزہ پاس ہے ایک مرتبہ کچادر واپس کرو ان میں بھی ہمت رہی تھی نہ کہتا ہوں آنکھوں یہ آنکھوں میں کہا ہو گا رہے یہ سرخ آنکھوں والا ہے جادر دے دو کہ جادر واپس کرو کہ یادی اتنا تو بتا دو محمد کہا ہوں کہ کیا میرے پاس امانہ ترکھوا گے گئے تھے امانہ ترکھوا گئے تھے ایک مرتبہ ان سب کو پتا تھا یہ علی ہے چادر دی جناب امیر دوبارہ کیوں اللہ کا حکم یہی تھا کہ یادی آپ کو سونا ہے فوراں دوبارہ اسی بسٹر پہ ہے اب رسول خدا ایک بات کہہ گئے تھے اعجاز قرآن پیش کر رہا ہوں کہ اعجاز قرآن قرآن سامت میں بھی ہونا چاہیے نادک میں بھی ہونا چاہیے تو پہمبر اسلام نے کہا یا علی آپ بات میں آ جائیے گا میری جو لوگوں نے امانات میرے پاس رکھوائی ہیں نا پورا کا پورا گھر بھرا ہوا ہے امانات سے وہ لوٹا کی آئیے گا خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضیٰ کی قسم قرآن نادک کی قسم مولا کے شب حجرت بستر نسانت پر سونے کی قسم مولا نے نہیں کہا یا رسول اللہ پورا گھر بھرا ہوا ہے بتا دو دیں کونسی امانت کس کی ہے پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے یہ نہیں کہا کہ مجھے بتا دو دنیا کونسی امانت کس کی ہے کہا یا رسول اللہ جو امانات آپ نے لی تھی وہ امانات لوٹا دوں گا اب شیعہ سننے کتابوں میں ایک حدیث ہے وَلَا يُعَدِّ أَنِّي إِلَّا عَلِي میری لی ہوئی امانات کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے عَلِي کی لَأَنَّا يَدِي وَيَدُ عَلِي جِن فِي الْقَضَائِ سِوَا کیونکہ میرا اور عَلِي کا ہاتھ عذابت میں ایک سا ہو توجہ توجہ جو امانت دی رہے تھے پیمبر کے ہاتھ میں پیمبر کہہ رہے تھے لوٹائیے کہا یا عَلِي آپ امانتی پیمبر کے ہاتھ میں مولا نے کہا لوٹاؤں گا میں اجزانِ قرآمی سارے مورخین نے جمعہ دکھا کہ جیسے ہی صبح نومدار ہوئے سارے مکہ والے آنے لگے کہا سنا محمد حجرہ کر گئے مولا نے کہا ہاں کہ ہماری امانتوں کا کیا ہوا کہ گھر بھرا ہے کہ آپ تم ایک قطار میں کھڑے ہودوں میں امانتیں لوٹاؤں گا مولا چہرہ دیکھتے امانت لوٹا دیتے کسی مشرق و کافر نے کہا یہ میری امانت نہیں ہے بھر مولا چہرہ دیکھ کے جانتے ہیں ارے جو چہرہ دیکھ کے امانت لوٹانا جانتا ہو کیا وہ چہرہ دیکھ کے شفاعت نہیں کرنا جانتا